آغاز کروں گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا جبوں کشمیر بنے گا محترم جناب گورنر بلوچستان میرے رہبر رہنمہ نواب جام کمال خان صاحب سردار یارمہ ورن صاحب عبدالخالق ہزارہ صاحب یہاں بیٹے ہوئے میرے محززین میری بینوں میرے بھائیوں اسلام علیکم میرے بھائیوں میرے بھائیوں گزشتہ چھ ماہ سے ہمارے کشمیری محسوس رہے اور مودی سرکار نے مودی سرکار نے تین سو ستر اور پینتیس ختم کر کے وہ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت ختم کرے گا وہ غلط فہمی پر ہے کشمیریوں کے دل میں انڈیا کے لیے نظر دور زیادہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے تو عقل کے اندھوں آپ دیکھو گلیوں گلیوں میں جلسے ہو رہے جلوس ہو رہے ہمارے بلوچستان کے بھائی غیور بلوچ غیور پتھان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں میرے بھائیوں میرے بھائیوں ہم نے ہم نے تاریخ رکم کیے ہمارے رہبر ہمارے رہنمہ نواب جام کمال خان نے تاریخ رکم کی اور ساری دنیا کو بتا دیا ہم گزشتہ سار کشمیر گئے تھے تمام سیاسی پارٹیوں کو لے کر گئے تھے نواب جام کمال کی قیادت میں ہم گئے سردار مسعود خان کو ہم نے ازاد جمع کشمیر کی زمین پر یہ پیغام دیا کہ بلوچستان کی تمام سیاسی پارٹیاں بلوچستان کی ایک کروڑ بیس لاکھ آبادی آپ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اور اس چیز سے ہم نے انڈیا کو واضح پیغام دے دیا کہ آپ کہتے ہو کہ کشمیر کی آزادی کے لیے صرف درائے جیلم تک کے لوگ ساتھ ہیں تو آپ دیکھیں یہ دریاں بولان پورا بولان ان کے ساتھ ہیں میرے بھائیوں میرے بھائیوں ہمارے ویجنری لیڈر نے کہا کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ بلوچستان کے لوگوں نے کشمیر کے مسئلے کو جگر کرنے کے لیے عالمی لیول پر جانا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نواب جان کمال کی ہدایت پر ہم امریکہ گئے اور یونائٹڈ نیشن میں بلوچستان کی طرف سے کشمیر کا گیس لڑا میرے بھائیوں میرے بھائیوں جس جوش ولولے سے جس جوش ولولے سے پندرہ آگست کو بلوچستان کے لوگوں نے یوم سیاہ منایا اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی بلوچستان کے لوگوں نے انڈیا کو تماشا مارا ہے پندرہ آگست کو اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی محبت میں پنجاب آگے میں کہتا ہوں بلوچستان کے لوگ ان سے بھی آگے ہیں میرے بھائیوں میرے بھائیوں جب کہا جاتا ہے آپ کو ہمیں متحدہ میں جب کہا جاتا ہے تو آپ جب اس تیمیر کو آسان دیدلو آ سکتے ہیں تو کشمیر کو کیوں نہیں یہ دوگری پالیسی کیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وہاں ہم بلوچستان کے وہاں میری ماں میری بہنیں ایک ایک کشمیری لوگوں کے ساتھ ہیں میرے سامنے ہوریت کانفرنس کے رینما بیٹھے آپ انہیں بتا دیں کہ بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے حقوق کے لئے ساتھ ہیں اور بلوچستان کی ایک کروڑ بیس لاکھ آبادی فرنٹ لائن پر ہوگی سب سے آگے ہوں گے میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسی لاکھ اقلیت آبادی اسی لاکھ اقلیت آبادی بھی کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہے اور وہ مودی سرکار رنس کی پالیسی اوپر لانت بھیجتی ہے میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ شوریت کا قانون ہے مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کی اقلیت آئے تو مودی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں تو مسلمانوں کو اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے ہماری وفاداری پاکستان کے جھنٹے میں ہے سفید رنگ ہمارا ہے سفید رنگ ہمارا ہے ہمیں کسی کی وفاداری دکھانے کی ضرورت نہیں ہم اپنے ملکیں وفادار ہیں اور مودی کو بتانا چاہ رہے کہ وہ ہماری فکر نہ کریں وہ مودی ان بیس کروڑ دلت ہی تو کی کریں جن کو باکھروپ کی سہولت بھی نہیں میرے بھائیو میرا تو دل کرتا ہے اور میں کہوں اور آر ایس ایس کے آسائمہ کو بتاؤں مگر میرے محبوب رین ماں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ٹائم چاہیے تو میں آخر میں تمام بچوں نے جو پرفارمنس کی وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی تھی اور میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں کیسے غیور بچے ہوں گے تو ہم پر کوئی آج نہیں آسکتی باندھو شکریہ